کرویلہ ایک ایسا کردار ہے جسے ہم اکثر کہانیوں میں ویلن کے طور پر دیکھتے ہیں لیکن آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے کرویلہ کی اصل کہانی کیا تھی فلم کے آغاز میں کرویلہ ہمیں بچپن سے اپنی کہانی سناتی ہے جب وہ پیدا ہوئی اس کا اصل نام اسٹیلہ تھا اس کے بال عجیب قسم کے تھے اس کے بال آدھے کالے اور آتھے سفید تھے اس وجہ سے لوگ اسے دور رہتے تھے وہ اسے عجیب سمجھتے تھے اس کی ماں اسٹیلہ کے ساتھ رہتی تھی اور اسے اکیلے پالا تھا جب وہ سکول جاتی تھی اسٹیلہ کی ماں اسے خود پر قابو رکھنے کو کہتی تھی یہاں ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف اسٹیلہ کے بال دو قسم کے تھے لیکن اس کی شخصیت بھی دو طرح کی تھی کبھی ظلم کرنے والی اور کبھی بہت اچھی اس کی ماں نے اسے سمجھایا دیکھو سب بچوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوپ کرو اور اپنے برے پہلو پر ہمیشہ قابو پانا لیکن اسٹیلہ ہمیشہ سکول میں لڑتی رہتی تھی اس کے صرف دو ہی دوست تھے ایک اس کا ڈوگ اور ایک اس کی کلاس فیلو جو اس کے ساتھ پڑتی تھی اسٹیلہ ہر روز لڑتی تھی اس لیے اسے سکول سے نکال دیا جاتا ہے اب اسٹیلہ کی ماں اسے لندن لے جاتی ہے اسٹیلہ کو ہمیشہ سے فیشن ڈیزائنر بننے کا شوق تھا لیکن اس وجہ سے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے میں بڑے شہر میں اپنا خواب جل پورا کر سکوں گی لندن جاؤں کے اسٹیلہ کی ماں اپنے پرانے دوست کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے دونوں ایک بہت بڑے محل میں گئے جس کے چاروں طرف سمندر تھا اور یہ زمین سے بہت انچا تھا اسٹیلہ کی ماں اسے قیمتی لوکٹ دیتی ہے اور اسے سختی سے منع کرتی ہے کہ گاڑی سے باہر نہ نکالا لیکن اسٹیلہ کسی کی نہیں سننے والی تھی وہ گاڑی سے نکل کے اسے دیکھتی ہے اسے بہت بڑے محل میں فیشن شو ہو رہا تھا یہ دیکھ کر وہ اندر چلی گئے لیکن اس کے پیچھے تین ڈاگز آ رہے تھے جسے دیکھ کر اسٹیلہ تیزی سے بھاگتی ہے اور باہر آتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ ڈاگز اسے کاٹ لیں گے لیکن ان ڈاگز نے اسے کی ماں پر حملہ کیا اور وہ اس وقت ایک عورت سے بات کر رہی تھی اس کی وجہ سے اسٹیلہ کی ماں گڑے میں گر گی اور وہ موقع پر ہی دم دوڑ دیتی ہے یہ دیکھ کر اسٹیلہ کو بہت دکھ ہوا وہ خود کو ان سب کے لیے الزام دے رہی تھی کہ اب وہ تفشیش بھی شروع ہو گئی تھی اسٹیلہ وہاں سے بھاگی تھی جلدی میں اس کا لاکٹ جو اس کی ماں نے اسے دیا تھا وہیں گر جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت برا بلا کہتی ہے کہ اگر اس نے اپنی ماں کی بات سنی ہوتی اور گاڑی سے باہر نہیں نکلتی تو آج اس کی ماں زندہ ہوتی نہ تو وہ ڈاگ میرے پیچھے آتے اور نہ ہی میری ماں پر حملہ کرتے یہ سوچ کر اسٹیلہ بس رو رہی تھی اور پھر وہ کوڑے کے ٹرپ میں جمپ کر دیتی ہے جہاں وہ لندن پہنچتی ہے یہاں اس کی ملاقات دو نوجوان لڑکوں سے ہوئی انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسٹیلہ ان کے پاس بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے تو اسٹیلہ ان کا پیچھا کرتی ہے اور اس کی جگہ پہنچ گئی جہاں وہ رہتے تھے دونوں لڑکی اس کی طرح طرف دیکھتے ہیں اور وہ بہت سیکھتے ہیں کہ اسٹیلہ کو رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں سب سے پہلے اسٹیلہ نے اپنے بالوں کا رنگ چینج کیا یعنی اسے کلر کر دیا تاکہ وہ بھی دوسرے لڑکیوں کی طرح نظر آئے اب وہ ہمیشہ اپنے بالوں کو رنگتی تھی جس کے بعد اب ہمیں دس ساتھ بعد کی کہانی دکھائی گئی جہاں یہ تینوں اب بڑے ہو چکے تھے اور چور ہو گئے تھے نہ صرف وہ چور بلکہ پیشاور چور تھے جنہیں آج تک کوئی پکڑ نہیں سکا تھا وہ صرف چھوٹھی چوریاں کرتے تھے جیسے جیب سے پیسے نکالنا وغیرہ لیکن اسٹیلا اپنے اور ان دونوں کے لیے خاص کپڑے ڈیزائن کرتی تھی اور وہ اس چیز میں بہت ماہر تھی کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی تھی ایسا ایک دن اسٹیلا نے سوچنا شروع کیا کہ میں وہ نہیں ہوں جو میری ماں ہمیشہ مجھے بنانا چاہتی تھی انہیں شروع سے ہی لندن کی لیبرٹی میں کام کرنے کا جنون تھا کیونکہ مشہور فیشن ڈیزائنر وہاں کام کرتے تھے اس کی دوست اسے اس کی سالگیرہ پر ایک خاص سرپرائز دیتی ہے اس کی دوست نے اپنے ذہانت سے اسٹیلا کو لیبرٹی میں نوکری لی لائی لیکن وہاں اسے فیشن ڈیزائنر کی نہیں بلکہ نوکرانی کی نوکری ملی وہ غریب لڑکی وہاں باتروم صاف کرتی تھی اب وہ باتروم صاف کرنے اور فرش صاف کرتے کرتے تھک چکی تھی جب بھی وہ اسے اپنے باس کو دیکھتی تھی اور اسے صرف ایک موقع مانگتی تھی لیکن اس کے باس نے کبھی اس کی بات نہیں سنی تھی ایک دن اسٹیلا کو پوری رات رہنا پڑا اور پوری رات امارت کی صفائی کرنی تھی اب وہ اپنے باس کے کمرے میں شراب کی بوتل دیکھتی ہے اور وہاں سے اسے اٹھا لیتی ہے اور اسے پینا شروع کر دیتی ہے وہ اس قدر نشے میں ڈوب جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں اور نشے کی حالت میں وہ باہر کھڑکی پر کچھ لکھتی ہے اور وہ اپنی مذہر کے مطابق ڈمی سمجھاتی ہے اب جب صبح ہوتی ہے تو وہاں لوگوں کا حجوم لگ جاتا ہے کیونکہ رات کو یہ سب کرتے ہوئے اسٹیلا بھی وہیں سو جاتی ہے جب اس کا باس آتا ہے وہ اسٹیلا کی حرکتوں کی وجہ سے بہت نراز ہوتا ہے وہ اس پر نراز ہوتا ہے اور اسے نوکنی سے نکالنے ہی والا تھا اسٹیلا کے لندن کا بہترین فیشن ڈیزائنر وہاں داخل ہوتی ہے جس کا نام بیرونس تھا وہ اسٹیلا کی سجی ہوئی ڈمی دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اسے اسٹیلا کی حدمت حاصل کرنا چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ اتنے سالوں میں میں نے اتنی اچھی طرح سے سجی ہوئی ڈسپلی ونڈو اور ڈمی کبھی نہیں دیکھی اسٹیلا کو شاید بچپن ہی سے اس چیز کا ہنر حاصل تھا ہے اگلے ہی دن اسٹیلا شام پانچ بجے بیرونس کے دفتر پہنچ گئے اسے اسٹیلا کا کام بہت پسند آیا کچھ ہی دنوں میں اسٹیلا بیرونس کے ہاس کارکنوں میں شامل ہو جاتی ہے ایک دن وہ دیکھتی ہے کہ بیرونس اپنے زیورات کو ایک خاص خفیہ تجوری میں رکھ رہی تھی یہاں یہ سب کچھ دیکھ کر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اسٹیلا بھی اپنے کام میں بہت خوش تھی وہ شروع ہی سے فیشن ڈیزائنر بننے کی خواہش رکھتی تھی جو پوری ہو رہی تھی ایک دن اس نے وہ لوکٹ دیکھا جو بیرونس نے پہن رکھا تھا میری ماں نے مجھے یہ دیا تھا جس رات اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا اب اسٹیلا وہاں سے بھاگی یہ لوکٹ اسی جگہ گرا تھا جب اسٹیلا بیرونس سے لوکٹ کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ جواب دیتی ہے کہ ہاں یہ میرا لوکٹ ہے لیکن چند سال پہلے اسے ایک عورت نے چوری کر لیا تھا بیرونس اسٹیلا کی ماں کو چور کہہ رہی تھی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنا لوکٹ واپس لینے کے بارے میں سوچتی ہے اب اسٹیلا اپنے دوستوں کے پاس جاتی ہے اور انہیں ساری بات بتاتی ہے جب بیرونس پارٹی میں مصروف تھی تو وہ لوکٹ چوری کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں بس اس دن وہ لوکٹ چلا لیں گے اسٹیلا کی ایک دوست سی سی ٹی وی کیمرے تک پہن جاتی ہے دوسرا لوکر تک پہن جاتا ہے اسٹیلا خود پارٹی میں آئی جہاں سب سے انہیں سیاہ اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن اسٹیلا سب سے الگ نظر آ رہی تھی وہ اپنی اصل شکل میں آ چکی تھی اس نے سرخ رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا وہ بہت خوبصورت لاک رہی تھی اس طرح بننے کا مقصد یہ تھا کہ سب کی توجہ مجھ پر جا سکے اور اس نے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا تاکہ برونس مجھے پہچان نہ سکے لیکن اسٹیلا حیران جاتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ برونس نے وہ لاکٹ اپنے گلے میں پہن رکھا ہے جس کا مطلب تھا کہ یہ یہاں لاکٹ میں یہاں پہ ہے برونس واقعی اسٹیلا کو پہچان نہیں پائی کیونکہ وہ کرولا کے روپ میں اس کے سامنے آتی ہے ایک ظالم ہونے کے نادر جس سے اس کی ماں نے اسے ہمیشہ بچنے کے لئے کہا تھا پارٹی میں برونس اسٹیلا سے حسد کرتی ہے کیونکہ وہ سب کی توجہ اس کی طرف تھی یہ برونس کی پارٹی ہے اور ہر کوئی اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھے یہ بات وہ بلکل پسند نہیں کرتی تھی پارٹی میں اسٹیلا کی دوستوں میں سے ایک ڈش میں بہت سے چوہے لائے اور برونس کے سامنے رکھتی ہے جس سے اس کی توجہ ہٹ کی اور وہ چیخ اٹھی پارٹی میں افراد افری مچ کی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اسٹیلا برونس کے گلے سے لوکٹ اتار لیتی ہے اسے اپنے کتے کی طرف پھینکتی ہے برونس نے ڈاگز کے پاس لوکٹ بھی دیکھتی ہے تو اس نے یہاں ایک خاص قسم کی سیٹی بجائی جس کی وجہ سے وہی تین ڈاگز وہاں آگے جہاں جس سے ہم نے کہانی کے آغاز میں دیکھا تھے جو اسٹیلا کے بعد پاس آئے تھے جس کی وجہ سے اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا اب ان میں سے ایک اسٹیلا کے ڈاگ سے لوکٹ لے کر کھا جاتا ہے اور اب اسٹیلا کو یاد آیا کہ وہ وہی ڈاگ ہے جس نے اس کی ماں پر حملہ کیا تھا اور اس دن برونس وہی تھی جس نے سیٹی بجائی تھی اب وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی ماں کی اصل قاتل برونس تھی وہ واپس آتی ہے اور اپنے دوستوں کو سب کچھ بتاتی ہے اب اسٹیلا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کینی طور پر برونس سے اپنی ماں کا بدہ لے گی وہ اپنی بری اور پاگل شکل میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ اچھا بن گئے اسے آج تک کچھ نہیں ملا تو وہ اسٹیلا سے کرونا بن جاتی ہے کیونکہ کرویلا بننے کے بعد وہ اپنے بچپن کے دوست سے ملنے جاتی ہے جو صحافی بن چکا تھا اسٹیلا نے اسے کل رات پارٹی میں دیکھا تھا اور اس نے بھی اسے پہچان گیا تھا اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اب وہ کچھ برا کرنا جا رہی ہے بعد میں کرویلا اپنے دوستوں سے کہتی ہے کہ برونس کے ڈاگز کو اگواہ کر لیا سکتے ہیں اور ایک بہت بڑے فیشن ڈیزائنر کو بھی اپنے گھر لاتی ہے اسٹیلا یعنی کرویلا ذہن میں ایک بہت بڑا توفانی خیال آ چکی تھی کرویلا اب جو ایک عام سی نظر آنے والی معصوم لڑکی کی بھیس میں تھی اسٹیلا برونس کے دفظر میں اپنے کام پر جاتی ہے تاکہ برونس پر نظر رکھ سکے وہ پھر کرویلا برونس کے شوز میں جایا کرتی تھی ایک کے بعد ایک لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی اور یہ بات برونس کو برداشت نہیں تھی اور وہ اس سے تنگ آ چکی تھی وہ اس کے ایک دوست کے پاس جاتی ہے اور کرویلا کے بارے میں معلومات حاصل کرتی ہے ایک دن اسٹیلا اگلے ایونٹ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت گاؤن ڈیزائن کرتی ہے جس میں اس نے حکم دیا تا ہے کہ جنوبی امریکہ سے خاص قسم کے گولے استعمال کی جائیں گے ان کو استعمال کر کے اسٹیلا نے بہت خوبصورت گاؤن ڈیزائن کیا تھا اب اس خوف کی وجہ سے کرویلا اپنے ڈیزائن چلا لیتی ہے برونس نے تمام گاؤن کو ایک بڑی سیف میں بند کر دیا تھا اسٹیلا اس کے گھر آتی ہے اور برونس کو ڈاگ جسے اس نے ایک دن اقوا کیا تھا وہ اپنے دوست سے کہتی ہے کہ ان ڈاگز کے خال سے میں ایک شاندار کور بنا سکتی ہوں اب شو کے دن بھی آتے ہیں جب برونس سیف کھولتی ہے جس میں تمام ڈیزائن کپڑے پڑے ہوئے تھے بہت بہت سے مکھیاں نکلتی ہیں جو ہر طرف پھیل جاتی ہیں اور اس افرا تفریم پیدا ہو جاتی ہے یہ پتا چلتا ہے کہ گولے جو اسٹیلا گاؤن بنانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں مکھی کے انڈے تھے اب ان مکھیوں کی وجہ سے ہر کوئی برونس کا شوڑ کر بھاگ جاتا ہے دوسری طرف اسٹیلا اپنے کرویلا فارم میں شو کر رہی تھی یہاں برونس کو احساس ہوا کہ اسٹیلا دراصل کرویلا ہے اور اب وہ جانتی تھی کہ اس نے میرے ڈاگز مارے ہیں اور ایک کوٹ بنایا ہے ان کی خالوں سے اب جب اسٹیلا اپنے شو ختم کر کے گھر لوٹتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میرے دوست برونس کے مردوں نے ان کو حکم پر جگڑے ہوئے ہیں اسٹیلا کو بھی اس کے مردوں نے باندھ لیا تھا ان کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے اور اپنے ڈاگز کے ساتھ چلا جاتا ہے جو یہاں ظاہر کرتے ہیں کہ اسٹیلا نے برونس کے ڈاگز کو مارا تھا اب ایسا لگ رہا تھا کہ اسٹیلا کا انتقال ہو گیا ہے لیکن اگلی صبح جب اسٹیلا بیدار ہوئی اس نے خود کو برونس کے گھر پایا جہاں برونس کا ایک خاص آدمی اس کے لیے چائے لے کر آیا وہ اسے سچ بتاتا ہے اور اس کا لاکٹ بھی اسے واپس کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ برونس تمہاری حقیقی ماں ہے اور وہ دراصل ایک سائیکو اور پاگل عورت ہے جب اسے آپ پیدا ہوئی تھی تو برونس نے مجھے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کی اور آپ کو ایک نکرانی کے حوالے کر دیا تھا آپ کے والد نے مرنے سے پہلے اپنی تمام جہداد آپ کو منتقل کر دی تھی یہ سب باتیں سن کر اسٹیلا کو بہت دوکھ ہوا اب وہ سب سے پہلا کام اپنی حقیقی خاندان کو جیل سے نکالنا چاہتی تھی یعنی اس کے دوست لوگ اور جس کے ساتھ اسٹیلا بچپن سے رہ رہی تھی جس سے برونس نے اسٹیلا کے قتل کے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بناتی ہے جب برونس پارٹی کرنے جا رہی تھی اسٹیلا اپنے تمام مہمانوں کو ہاتھ سے سلے ہوئے کپڑے پہشتی ہے سب کے سب ایک جیسے تھے دوسری جانی برونس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اسٹیلا ابھی تک زندہ ہے وہ بھی اس کے لئے تیار تھی برونس کی پارٹی اسے محل میں اسی محل میں تھی جہاں اسٹیلا کی ماں یعنی برونس نے اپنی نوکرانی کو قتل کر دیا تھے یعنی اسٹیلا کی سوتینی ماں اس وقت وہ برونس سے پیسے لینے آئی تھی تاکہ وہ اپنی بیٹی کی اچھی دیکھ پھال کر سکے لیکن برونس نے اسے مار ڈالا تھا خیر اب اس پارٹی میں سب ایک جیسے کپڑے پہن کر آئے یہاں سب نے بھی اسٹیلا جیسی ویک پہن رکھی تھی اس لئے اب برونس کے لئے اسٹیلا کو تلاش کرنا بہت مشکل تھا اب یہاں برونس کے کتے باہر بھاگتے انے لگے اسٹیلا باہر کھڑی تھی اس کے پاس وہی سیٹی تھی جو پہلے برونس کے پاس ہوتی تھی جس کی آواز سن کر کتے اب باہر نکلتے تھے یہاں اسٹیلا اپنی پوری کہانی برونس کو بتاتی ہے سب سے پہلے برونس اداس ہوئی اور اسٹیلا کو گلے لگا لیتی ہے لیکن اچانک اس نے اسٹیلا کو نیچے پھینک دیا لیکن ایسا کرتے ہوئے تمام مہمان اسے دیکھتی ہیں جس سے اسٹیلا یعنی کرویلا کا دوست باہر لایا تھا برونس اپنی بیٹی کو قتل کرنے پر پولیس کے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے اسٹیلا کی زندگی اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ سوٹ کے ساتھ اس نے پہن رکھا ہوا تھا ایک پیرا شوٹ بھی ڈیزائن کیا ہوا تھا جو نیچے گرنے سے پہلے کھول دیا گیا تھا اور اس کی جان بچ گئی تھی اس لیے اب اسٹیلا کو اپنی پوری زندگی کرویلا کے طور پر گزارنی تھی اس کی ماں کو بھی انصاف مل گیا تھا جس کے بعد وہ بہت خوش ہو گئی تھی وہ اپنی زندگی خوشی سے گزارنے لگتی ہے اس کی خوشی کے ساتھ اس فلم بھی کہانی یہی ختم ہوتی ہے